بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نہایتی قابل احترام امید پاکستان مستقبل پاکستان بی بی کا بیٹا ہمارا قائد جناب پلاول بھٹو زرداری صاحب میرے اتنے ہی نہایتی قابل احترام ہمارے سن کے صدر منصور شہانی صاحب اور کوارڈینیٹر سوراو خان مری صاحب سی ایم صاحب اور میرے بھائیوں اور اس ملک کے طلباؤں اسلام علیکم یا علی مدر جیئے بھٹو چیئرمن صاحب میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر ہونے کے ناتے اور پی اے سیو ڈیویزن ہیدر آباد کا پریزیڈنٹ ہونے کے ناتے میں دس ازلا کا آپ سے ذمہ لیتا ہوں اور ذمہ دیتا بھی ہوں جو آج آپ نے ہمیں اس طلبہ کو عزت بکسی ہے یہ میں اس چیز کا واضح ثبوت پیش کرنا چاہتا ہوں یہ میسیج یہ میسیج پوری دنیا میں جائے گا کہ جہاں پر پاکستان میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ سیاست ختم ہو گئی ہے جمہوریت ختم ہو گئی ہے وہاں پر آپ نے یہ ایک انقلابی فیصلہ کر کے یہ جو یہ جو آپ نے انقلابی فیصلہ کر کے اس قوم کو نہیں امید دی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو کیا ہماری آنے والی نسلیں بھی اس چیز کو یاد رکھیں گی کہ ایک بھٹو تھا کہ ایک بھٹو تھا اور ایک بی بی تھی اور اسی کا خاندان جس میں سے شہید ذلفکار علی بھٹو کا نواسہ بلاول بھٹو تھا اور ہماری آنے والی نسلیں یہ بھی یاد رکھیں گی کہ ڈکٹیٹر کو ڈکٹیٹر کے ظالمانہ فیصلوں کو اگر ختم کرنے کی کسی نے جرت کی تو وہ پیپلز پارٹی کے پیپلز پارٹی کے نوجوان چیئرمن آپ کے اور ہمارے چیئرمن جناب بلاول بھٹو زرداری نے کی میں آخر میں آپ کا بہت مشکور ہوں یہ آپ کی نوازشیں ہیں جو آپ ہم جیسے ورکروں کو ادھر موقع دیتے ہیں چیئرمن صاحب ورنہ تو وزیر اعظم جو ابھی نائل کھانے اپنی کابینا سے نہیں ملتا یہ ہماری خوش قسمتی ہے یہ ہم ملک یہ ہم نوجوانوں کی خوش قسمتی ہے اے عظیم کبریا اے عظیم کبریا سن قریب کی دعا سازشوں میں گھر گئی بنتِ ارزِ ایشیا لشکرِ یزید میں ایک کنیزِ کربلا فیصلے کی منتظر ایک یتیمِ بے خطا تال سب مسئیبتیں اے دعا تیرے حضور واسطہ حسین کا توڑ ظلم کا گرور یا اللہ یا رسول یا اللہ یا رسول یا اللہ یا رسول یا اللہ یا رسول بہت بہت شکریہ یا رسول ہی ASsay یا رسول